انتقال کے بعد چالیس دن تک قرآن پڑھوانا میری امی کا انتقال ہو گیا ہے کیا چالیس دن تک کسی حافظ سے سورہ بقرہ پڑھوانا جائز ہے بنت عبداللہ نہیں یہ بدت عمل ہے اسال سواب کے لیے کسی کو رکھنا بندے کو پروپر طریقے سے یہ نہ سلاف سے کہیں ثابت ہے نہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہے بس نیکی کا ثواب میت تک پہنچتا ہے جیسے کہ ایک صحابی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں اپنی والد اپنی والدہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کرو صدقہ ہے تو تلاوت بھی ایک نیکی ہے تو اپنے طور پر جو جتنا قرآن پڑھ سکتا ہے صدقہ تو خیرات کر سکتا ہے والدہ کی ثواب کے لیے کرنا چاہیے پروپر کسی حافظ کو رکھ کے اس سے اتنے دن تک عمل کروانا یہ ٹھیک نہیں ہے بدت عمل کرائے پر دی ہوئی دکان پر زکاة کیا ہوگی میں نے اپنی جیلوری کو بیچا اور ایک دکان لے لی کہ اس کو کرائے پر دے دوں گی لیکن وہ ایک کمرشل ہب میں ہے اس کی یہ کیا لکھا ہوا ہے اچھا آگے مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کچھ عجیب سا لفظ لکھا ہوا ہے